اس دنیا میں تین قسم کے وقت ہے پہلا بائیولوجیکل ٹائم دوسرا دن اور رات اور رات کا دن ہونا بدلتے موسموں کی سائیکن اور تیسرا وقت جس کا کوئی وجود ہی نہیں اور جو کہ کھلا فریب ہے اسے سائیکلوجیکل ٹائم یا نفسیاتی وقت کہتے ہیں نفسیاتی ٹائم یا سائیکلوجیکل ٹائم میں ماضی اور مستقبل جبکہ لوگوں کو لمحے موجود یا حال کی بھنک بھی نہیں پڑھنے دی جاتی حالانکہ ماضی صرف ذہنی تبتناو ڈپریشن اور مستقبل یا بے چینی کے سوا اور کچھ بھی رہی نفسیاتی وقت فریب ہے مایہ ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں اس میں رہنے والے اپنے ماں باپ مذہب معاشرے اور کاپی پیس سسٹم سے جو ان کی کنڈیشننگ کی گئی ہے یا لیبلز دیئے گئے ہیں میں وہے کہ منڈک کی طرح اس کی نہ صرف پیروی کرتے بلکہ اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں اسی کو قرآن نے دنیا بولا ہے اور دنیا کے مائمی گری بھی یا حکیر شہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ بے شک یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں یعنی فریب کے سوا کچھ اور نہیں پھر بھی لوگ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے اور معاشرے کے پیچھے بھیڑ چال چلتے ہیں الفاظ کا استعمال زیادہ اور عمل کا استعمال کم کرتے ہیں محنت و عمل نہیں کرتے جبکہ مذہبی رسومات کا سہارہ لیتے اور زبان چلا کے صرف وظائف عبادت اور دعاں اور دیگر شورٹ کٹ وغیرہ کا سہارہ اور انہی کے احتمام اور انتظامات میں پڑے رہتے ہیں یہ جہالت ہی کی مہربانی ہے نہ کبھی قرآن کھول کر سمجھا نہ غور و فکر کی گئی نہ ہی ترجمے پر کوئی سوال اٹھایا جس کے نتیجے میں کلمہ غیر زبان میں جنتر منتریہ مسلمان اور مومن بننے کا ٹھپا بن گیا سلات جیسا آلہ کانسیپٹ رسمی پوجہ پاک سیام دن پر بھوکا رہنا اور رات کو بے شمار کھانے پینے کے انتظامات زکاة ڈھائی ٹکا یا فیصد مولوی صاحب کی جیب میں پیسہ ڈالنا اور حج جیسا عظیم کانسیپٹ سعودی عرب کے ٹورزم سے منصوب کر دیا گیا اور خصوصا دعا تو مسلمانوں کے لیے کافی اہمیت والی چیز ہے رسومات ادا کر کے تصویعوں پر اللہ کی تعریف جپنا نہ صرف خوش کرنا بلکہ آخر میں ان سے اپنی اجرد بھی وصول کر رہے تھے ہیں لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ اللہ سے اسی نفسیاتی چائم میں بنی دنیا کے کھلونے یعنی زمین جہداد معلومت آشورت جسے خود اللہ نے قرآن میں کھیل تماشا کہا ہے مانگنا ہے اور اگر مل جائے تو جو ان کی چاہت ہوتی ہے تو اچھے اچھے کریڈٹ خود اور اگر نہ ملے تو اللہ پر الزام لگا کر خود کی انا کو تسکین دیتے ہیں اور اللہ پر الزام اس حساب سے تھوپ دیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ کی مرضی تھی آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ اتنی دفعہ یہ پڑھ لو امتحان میں کامیاب ہو جاؤگے اتنی دفعہ آیت کریمہ پڑھ لو تو تمہیں اپنا گھر مل جائے گا اتنی دفعہ یہ پڑھ لو یا یہ آیت لکھ کر پیٹ کے ساتھ باندھ لو تو لڑکا ہوگا یعنی دنیا کو کسی بھی طرح پانے کے لیے اللہ کو تعریفوں کا مسکہ مارنا اور چار سو بیسی کرنا ان لوگوں کی نظر میں ضروری ہے سس اور کہل لو دنیاوی خواہشات اور شہوات کو پانے کے لیے ایسی دعائے یا مسکہ مارتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ کو معلوم ہی نہیں کہ انہیں کیا چاہیے اور وہ اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں اور صرف جنت کے سستے عجر یا سستے نشے اور آخرت میں نام و اکرام پانے کے لیے سڑک پر بیکاریوں اور غریب اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اور دعا کو اپنا ہتھیار سمجھا جاتا ہے ایک حدیث بھی ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے بدبختی تو یہ ہے کہ خود سے نائشنا اکل و فہم سے کاظر سیدھے سادھے آج کے مذہبی مسلمان خود کو مومن سمجھ بیٹھے ہیں چلو مان لیتے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے پہلے مسلم تو بنو پھر مومن کی بات ہوگی علام اقبال نے کیا خوب کہا تھا یہ تو سید بھی ہو میزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو مولوی حضرات اور پیر صاحبان کے کہنے پر سوالات تسبیح پڑھنے سے آپ بے وقوف تو بن سکتے ہیں پر قرآن کے مسلم نہیں سعودی عرب میں ہج عمرہ میں خصوصا دعاوں کا اتمام ہو رہا ہے مساجد میں لاؤڈ سپیکر پر چیخ چیخ کر دعائیں مانگی جا رہی ہے ہندوستان پاکستان کے کرکٹ میچ کے لیے صحت کے لیے یعنی کہ جس نے چندہ باکس میں زیادہ پیسے ڈال دیئے اس کے اور اس کی فیملی کے لیے لیلت القدر کے لیے بارشوں کے لیے صرف مسلمان کی آزادی اور فلا کے لیے لیکن افسوس کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو پاری اور لنگا فکریہ یہ ہے کہ جن ممالک کو کافر کہہ کر ان کے لیے بددعاؤں کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے اس زیادہ خوشحال اور ترقی آفتہ ہے اور روز بروز کامیابی کی منزلوں کی جانب گامزن ہے دعا جیسے پاورفل مفہوم کو مزاق بنا کر رکھ چھوڑا ہے مومن خود پر بھروسہ کرنے والے کو کہتے ہیں جو ریسرچ اور سمجھ بوجھ کے بعد خود پر بھروسہ کرتا ہے اور دعا مانگنے کی بنیادی شرط مومن ہونا ہے دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو مومن بننا ضروری ہے مسلم بننا ضروری ہے موسن، کانتین، ساجدین، راکعین، مخلصین متاہرون، طیبون ہونا ضروری ہے اور یہ ساری کی ساری صفحہ انسانی نفس یا نفسیات کے ارتکا یا اخلاقیات کی ہے کردار کی ہے نہ کہ کسی کلمہ گو قوم کے ہم نے قرآن کے اچھے اچھے معنوں کو نام بنا کر خود تک محدود کر لیا ہے اور غیر مسلم کو فاسق، منافق، فاجر، مشرق، کافر، یہود نہ سارا جیسے ٹائٹل دے دی ہے جو کہ سارا سر نہ انصافی ہے حالانکہ آج کا مذہبی لیبل مسلمان قرآن کے مسلم کی تعریف کو ہرگز کوالفائے یا پورا نہیں کرتا قرآن میں جو دعا کا لفظ ہے اس کے معنی کسی چیز کی خواہش رکھنا کسی چیز کا طلبگار ہونا اور وہ طلب رکھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو پکارنا یا آباز دینے کے ہیں قرآن کے مطابق اللہ، رسول، انبیاء، جنت، جہانم، شیطان، ابلیس وغیرہ سب کے سب یعنی اللہ کی پوری کائنات ہمارے ہی اندر ہمارے بلغرب یعنی باطن میں ہمارے نفسوں میں موجود ہیں قرآن میں دعا انبیاء نے مانگی ہے جیسے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یاکوب وغیرہ اور ان کی دعائیں قبول بھی ہوئی تو ثابت ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے خود کے اندر انبیاء جیسی صفات کا زندہ کرنا شرط ہے ساتھ میں اس کو مانگنا، پکارنا اور آواز دینا اپنے ہی اندر، اپنے رب کے سامنے اپنی تڑپ یا اپنی طلب کے اظہار کو دعا کہتے ہیں اللہ کی ایک صفت ظاہر ہے تو ایک الباطن بھی ہے قرآن کی سورہ پچاس آیت نمبر سولہ کے مطابق اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھے آسی کے مطابق اللہ پکارنے والے کی ہر پکار کو سنتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ دعا صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے کسی پیر یا کسی مولوی سے نہیں سورہ نمبر تین آیت نمبر تئیس اللہ کتاب کی طرف پلاتے ہیں سورہ نمبر ستار آیت نمبر ایک سو دس دعا کے لیے بنیادی شرط صلات ہے یعنی کہ اپنی کتاب سے جڑ لے کے ہیں اور یہ ایسی کے درمیان میں ہونا اپنے اللہ یا رحمان کو گیرے علم کے ذریعے پکارنے کے ہے سورہ نمبر سات آیت نمبر پچپن کے مطابق دعا لاؤڈ سپیکروں پر چیف چیف کر نہیں بلکہ خاموشیوں میں خفیہ طور پر گڑ گڑا کر پکارنا ہے سورہ نمبر چار آیت ایک سو ستارہ اللہ کی پوری کی پوری کائنات ہمارے اندر ہے ایسی طرح شیطان بھی اور لوگ شیطان سے دعا مانگ رہے ہیں سورہ نمبر سات آیت نمبر انتیس اللہ کو پکارنے کے لیے میں پہلے خود مسجد بننا ہوگا کیونکہ پکارا ہمیشہ اللہ کے گھر سے جا سورہ نمبر چھے آیت نمبر چالیس اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں اپنی طرف بلائے گا سورہ نمبر دس آیت نمبر پچیس اس آیت میں اللہ خود دعا کر رہا ہے کہ دار السلام یعنی سلامتی کے در کی جانب بلا رہا ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس اللہ جنت کے لیے دعا کرتا ہے یا بلاتا ہے جبکہ شیطان جہنم کے لیے دعا جہنم کی آگ کی جانب بلاتا ہے یا دعا کرتا ہے سورہ نمبر اٹھائیس آیت ستاسی دعا کے لیے اللہ کی آیات کا نازل ہونا ضروری ہے لہٰذا انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر گبرات پریشانی در خوف بے چینی وغیرہ یہ سب ہمارے اندر اللہ کی آیات یا نشانی ہیں جس کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے نہ کسی چیز کو ان کے ساتھ جڑنا چاہیے سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر تریپن ہمارے لیے اللہ کی آیتوں یا نشانیوں کی وسط وہاں تک ہے جہاں تک ہم خود چاہیں اور یہ نشانیاں انسان کے نفس کے اندر ہی ہیں یعنی بار ہمارے لیے کچھ نہیں اور یہ آیات یا نشانیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے غیر زبان میں زبان چلانا نہیں بلکہ سب سے پہلے اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آخر میں ایک دفعہ پھر قرآن مجید میں دعا کا مفہومات اٹھا کر یا جولیاں پھیلا کر لاؤڈ سپیکر پر چلا چلا کر شور مچانا نہیں مذہبی اللہ جو کہ ساتھوے اسمان پر بیٹھا ہوا ہے اس سے مانگنا نہیں بلکہ اصل دعا قرآن کے مطابق اسی کی سنی جاتی ہے جو کہ اپنے نفس کو اپنے اندر ہی بدلنا چاہتا ہے قرآن کی سورہ تیرہ آیت نمبر گیارہ بتاتی ہے کہ جب تک ہم اپنے نفسوں کو نہیں بدلیں گے اپنی اصلاع اور اپنا ارتقاء نہیں کریں گے تو ہماری حالت نہیں بدلے گی قرآن میں ساری دعائیں ربنا سے ہیں ان دعاؤں کا اتمام ہمارے اندر کے ربی اور رسول خود کرتے ہیں یہ خود پکارتے ہیں کبھی ان کی پکار کے اندر ورننگ یا تنبیہ اور کبھی شکایات اور کبھی خوشخبری بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر انسان کو بھوک لگنا پیٹ کی پکار ہے بیت الخلات جانے کی آجت محسوس ہونا بھی ایک پکار ہے نیچر کو نیند کا آنا وغیرہ گبرہت اور خوشی دونوں کیفیات میں چہرے کا رنگ بدلنا بھی دعا ہے کیونکہ اللہ ہمارے لیے ہمارے نفسوں میں موجود ہے یہ کام تب ہی ہوگا جب ہم اپنے اندر اللہ کی آنے والی نشانیوں پر غور و فکر کریں گے پھر اپنے ہی اندر اپنی کتاب سے جڑیں گے اور پھر اپنے اللہ اپنے الرحمان کو خاموشیوں میں گرگڑا گرگڑا کراجی سے پکاریں گے اس کے بعد ہمارے ہی اعلیٰ شعور کے آسمانوں سے ہم پر ہدایت کا رزق نازل ہوگا جس میں ہماری نجات اور ہماری کامیابی ہے